اور سیدھا سوال آپ کے بیدھائک نے جو کہا اسی سے میں کوٹ کر رہا ہوں کیا پششب منگال میں اسلامیق شاہ سنگ نہیں نہیں پششب منگال میں کیا میری بات سنے اسلامیق شاہ سنگ کی بات کہا سے آ رہی ہے یہ پورے دیش کے اندر میں میرے اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو ہم اس کی نندہ کرتے ہیں جو ویکتی ہے جو دوسی ہے آروپی ہے وہ آج جیل میں ہے پششب منگال کی پولیس نے اسے گرفتار کیا گیا ہے اس کو اگر راجنیتی کرنڈ کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہتی ہے یا کوئی بھی دل یا میڈیا چینل بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو دکھانا چاہیے اس کے اندر میں کہ اس وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی دکھایا سوہم پروے جی آپ نے شاہد ریپورٹ نہیں دیکھی ہے چھ ساتھ سنٹ کی بہت لمبی چوڑی ریپورٹ تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہے یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ کے پشم منگال پر سوال پوچھا جائے تو آپ میڈیا کوئی نہ دکھانے لگتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ گرفتاری ہوئی ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریپورٹ میں گرفتاری دکھائی گئی ہے سر میں بلکل کوئی چھلات نہیں چاہتا ہوں آپ نے غلط کوٹ کیا تو میں نے ٹھیک کیا یہ جو تالیبان سیریا قانون تو ہم نے کہا ہے سوہم پروید جی سوہم پروید جی سوہم پروید جی سنیے میں تالیبانی شاسن اسلامی شاسن ہی شبدوں کا سمرتن نہیں کرتا ہوں پہلی نمبر ایک بات اور سنیے سر یہ آپ کے ویڈائک نے کہا ہے اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ بی جی پی نے آپ پر آروپ لگایا ہے اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں راکیس جی سنیے ابھی کیا ہے دیس میں بیروجگاری اتنی بڑھ گئی دس روپے میں پارٹی کا جھنڈا ملتا ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو حمید الڈہمان بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے سنیے کوئی ویکتی اگر غلط بیان بازی کرے گا ہماری نیتری اس کے ساتھ حمید الڈہمان کون ہے چلیے میں آج سے پوچھ رہا ہوں حمید الڈہمان کون ہے آپ پسپسٹ کریے یہ جو بات ہے یہ جو تالیوانی ساسان اسلامی کی بات ہے یہ سرہ سر گلت ہے میں پوچھ رہا ہوں حمید الڈہمان کون ہے حمید الڈہمان کون ہے سنیے جو جن کے اندر میں ہے جو ویکتی آروپی ہے وہ جن کے اندر میں حمید الڈہمان کون ہے نہیں نہیں وہ اگر غلط کیا اس نے اپنا بیان بیان اپنا بیان بدل لیا تو ٹھیک ہو گیا آپ کی پارٹی کا نیتہ آپ کی پارٹی کا ویدھائک پہلے کہتا ہے اسلامی شاصل کے تحر سجا دی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان بدل لیا تو مطلب ٹھیک مان لیا جائے آرے پھلانا کوئی سڑک پر چلتا ہوا آدمی نہیں ہے آپ میری بات سنیے قیم پروہی جی آپ پارٹی کے افیشل ایسپورس پرسن ہیں میں اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں سر کہ حمید الڈہمان کوئی پھلانا آدمی سڑک پر چلتا ہوا نہیں ہے وہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر جیتا ہوا ویدھائک ہے میں بول رہا ہوں پارٹی بول رہی ہے ترمال کانگریس بول رہی ہے ممتہ بنرجی بول رہی ہے ابھی شایق بنرجی بول رہے ہیں ہمارے نیتہ بول رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے حمید الڈہمان پر کیا کروائی ہوئی ابھی تک چلیے بتائیں حمید الڈہمان پر کیا کروائی ہوئی ابھی تک اس نے کہا کہ اسلامی شاصل کیا کروائی ہوئی سب کچھ ہو جاتا ہے سویم پروی جی یہ گھٹنا مجھے ایک بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا یہ گھٹنا اگر کوئی بی جے پی رولڈ اسٹیٹ میں ہوئی ہوتی مڑی پور پر آپ لوگوں نے سوال اٹھایا بلکل صحیح تھا اٹھانا چاہیے تھا یہاں پر کیا ہوا مہیلاو کو بس کیا ہوا نربستر نہیں کیا مطلب ہاتھ سے کس طریقے سے نہیں مارا وہی بیٹھا ہے جو بھارتی جنتہ پانٹی کا ایجنٹ بند کر کے وہاں ننگی مہیلاو کو گھومائے گیا آج سکپردان منتری گرہ منتری چپ رہتے ہیں اچھا تو اس میں گھنیمت کیا رہی کہ نربستر کر کے نہیں گھومائے سوہم پروئی جی گھنیمت کیا رہے گی پسچم بنگال میں نربستر کر کے نہیں گھومائے میں نے دیکھئے آپ اپنی آپ لوگ پسچم بنگال کو میں نے پچھلے تین سال میں دو اجار اکیس کا بیدان سوا چناؤ حال دیکھے پاس پسچم بنگال کو جس طرح سے بدناب کرنے کا شریعت رچا گیا اگر وہ چور کوئی بھی اکتی ہوتا چوری کے نام پر اگر وہ تاپوس رائے بھارتی جنتہ پانٹی بھی چالا جاتا ہے اس کو ٹکنز دے کے چناؤ میں پرچال کرنے دیس کے پردان منطری مہدی جی کودہ آ جاتے ہیں یہ پانٹی جنتہ پانٹی کا دورہ چریت رہے اس پہ راجنیتی کرنے نہیں ہو رہا چاہیے چلیے پریانکا ٹیبروال چونکہ حمید الڈہمان نے اپنے بیان واپس لے لیا ہے اس کو سب ٹھیک ہو گیا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے پسچم بنگال میں آپ لوگ کیا طالبان پتانی کون کون سے شبد لے کر آ رہے ہیں جن کو اتنی دکت ہوتی ہے منیپور کو لے کر کے اتنی پیڑا ہوتی ہے وہی کچھ بھی ہائی میں جب ایک مہیلا کو نلوست کر کے ننگا گھومیا جاتا ہے وہ بھی ایک مسلمان مہیلا تب ان کے موں سے کچھ نہیں نکلتا یہ کہتے ہیں کہ محمدتہ بینرڈ جی کو جو کہنا ہے انہوں نے کہہ دیا جسیخ بینرڈ جی کو جو کہنا ہے کہہ دیا ہم نے تو نہیں سنا ان کے زیادہ کان لگے ہوئے ہیں جو لوگ بنا کہی باتوں کو بھی سن جاتے ہیں میں پہلے کہتی ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ شریعہ سانون چلے گا شریعہ سلو چلے گا اور اسلامیت راجزی کے حساب پہ یہاں پر جو ہے وہ سمیدھان کو نہیں بلکہ شریعہ کو مانا جائے گا تب کیا اُس وقت ایک مکھے منتری کا سب تک یہ نہیں بنتا کہ ایسی بات کہی جانے والے پاگمی تو وہ اپنی کارٹی سے سسپینٹ کریں کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ دیموکریٹی اور کانسٹیٹیوشن میں یہ بشوات لوگوں کا بنائے رکھیں مگر دیکھیں جیسی سوچ ہے ویسی بات موپر آتی ہے تو یہ چاہتے ہیں جب جب ہم کہتے ہیں کہ پچھم منگال کے ڈیموگرٹی کو بدلا جا رہا ہے اس بات میں سچائی ہے ہر ایک جلے کو پچاک سے ساٹھ پرزنٹ بنگلہ دیشی روہنگیوں سے بھرا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنی ووٹ کی راجمیتی پلائے گا ہے تو اس بات میں سچائی ہے کچھلے ہفتے صرف ایک ہفتے کے اندر بارہ سے زیادہ موب لنچنگ کے اور موب بائلنس کے جو معاملے ہیں وہ یہاں درد ہوئے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں کیونکہ درد ہوئی ایف آئی آر جو ہے وہ آن لائن موضوب ہے اگر کچھ ہوا ہی نہیں تو بارہ ایف آئی آر کے اوڈرد کی آنکہ پولیس میں میں کہتی ہوں بارہ اور ان بارہوں میں میں آپ کو جہاں کا نام بتا رہتی ہوں نور جنازکور جار جرام ہوگلی اس کے دور جسو پڑا شکرہ کی گھتنا آپ لوگوں نے دیکھی اور لوگوں کو جان سے مارا گیا ہے تو یہ کسا قانون یہ کسا لوگوں کو سرے آم مار دیا جا رہا ہے اورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ چھپ ہیں یہ کہتے ہیں ہماری سرکار ہے ہمیں ایک بوٹ ملا ہے اسے ہمائے لوگوں نے آپ کو منعہ کرنے کیلئے گوٹ دیا ہے لوگوں نے آپ کو ان کا خون کرنے کیلئے گوٹ دیا ہے لہن آرڈر کہاں گیا جب آپ کی کی ایمیلے آپ کی کی ایمیلے کہتے ہیں اسلامی رجزی کا قانون چلے گا تو آپ کمچھ لیئے یہ پانیوانی سرکار اپنا ترنے پر اٹھانے اگر آپ کی پانیوٹی بند ہو جاتی ہے جب جان رمات لیے آپ تیلے بینوں کی پانیوٹی بینوں کی ایسی شکا یہ دیتے ہیں یہ تو تالیوانی سے زیادہ جو ہے یہاں پر آتنک بھی شامل ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ سرکار چھپ رہتی ہے کیوں آخر کیوں کیوں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میچے تک پہنچ جائے کہ دیکھئے بھائی یہاں جو ہے میورٹی کو ہم نے سر پہ بیٹھا لیا ہے ہاں آئے گے کیوں کیونکہ یہ روہنگیاں ہیں بہار سے آئے ہوئے انکام استعمال کریں گے آپ در کے رہی ہیں یہ میسیج دینا چاہتی ہے یہاں کی ٹیرریس سرکار اور بنگال کو بنداب کرتے ہیں یہ ٹھیکے دال لی بنگال کو بنداب کرتے ہیں بنگال کا کھاتے اور بنگال کو بنداب کرتے ہیں آگے بڑھتا ہوں آواز کسی کی بند نہیں تھی